ناندر شہر ماجد بشیر کی شمولیت کی تقریب امائم کے ریاستی جنرل سیکریٹری سید مہین کے دفتر پر منقض ہوئی جہاں ہمارا ٹوڑا صدر فیروز خان لالا، زلہ صدر مرزا امجد بیک، شہر صدر محمد صابر چوش کے علاوہ پارٹی کے دیگر لیڈران و کارکنان بھی موجود تھے ماجد بشیر صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور واقعہ آپ کی جو ملی خدمات ہے تنظیم انصاف میں کافی سالوں سے میں انہیں دیکھتا ہوں بہت خدمات ملت کیلئے کرتے ہیں فیروز لالا صاحب نے آج جو ذمہ داری ان کو سنپی ہیں میں سمستا انشاءاللہ تعالی یہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی سمالیں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان کو مزید طاقت اور بنانے میں ایک اہم رول اللہ کریں گے صاحب کو نامزد کیا گیا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے وانے دلوں کے اندر کلہن مجلس اتحاد المسلمین کی پروگرام ہے اس کو عوام تک لے کر جائیں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت علاج بیرستر سعودی نویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے اور پارٹی کو مضبوط اور مستقم کرنے کے لئے کام کریں گے ساما جی زندگی جینے کے بعد کچھ مہینوں سے مجھے ایسا لگا کہ کوئی سیاسی پارٹی جوائن کرنا چاہیے اس کے کئی وجوہ تھے اور اے آئی ایم آئی ایم جوائن کرنے کی میری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آرگانیشنز میں آج تک کام کرتا ہے وہ سب مائنیریٹی کے آرگانیشنز ہیں اور مائنیریٹی میں سب سے زیادہ جو تیداد ہے وہ میجاریٹی میں مسلمانوں کی ہے تو اے آئی ایم آئی ایم کا جو مشن ہے اور جو ویجن ہے وہ مسلمز اور دلیلس کو لے کر ان کے انپارمنٹ کے لئے ان کے ایڈوکیشنل ان کے پولیٹیکل اور ان کے سوشل سٹیٹس ہے ان کو صدار نے کا جو ذمہ اے آئی ایم آئی ایم لے لیا ہے اس کو آگے بڑھانے میں مجھے بہت خوشی بھی ہوگی اور اس طرح کے جو ہے میں کام آس تک جو ہے کرتا بھی آیا ہوں اپنے پرانے جو آرگانیشنز کو لے کر تو آج اے آئی ایم آئی ایم میں مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے ہمارے ٹوڑے کے کچھ زیلوں کی جنرل سیکریٹی کے طور پر میں پارٹی کے صدر علاج بیریسٹر حسد الدین آویسی صاحب ہمارے ریاستی صدر جناب امتیاز جلیل صاحب ہمارے مہاراستہ کے جنرل سیکریٹری سید مہین صاحب اور ہمارے مرات وڑے کے صدر اور مہاراستہ کے جنرل سیکریٹری فیروز لالا صاحب اور ناندیر سے بھی زیلہ صدر امجد بیگ صاحب اور شہر صدر جناب صابر چاہو صاحب کا دہل دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ یہ ان سبھی لوگوں نے مجھ پر جو بھروسہ کیا ہے اس بھروسے کو خائم رکھتے ہوئے میں آگے پارٹی کا کام کروں گا